اولیاء کرام کو اللہ تعالیٰ نے اپنی برغا کا قرب عطا فرما کے اپنی خاص انوار و تجلیات کا منبع مرکز ٹھہرایا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کا ان پر ہما وقت رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ ان پر اپنی تجلیات کا نزول فرماتا ہے کہ چونکہ انہوں نے اپنی زندگی میں اس قدر عبادات اور مجہدات کی ہوتے ہیں کہ جن کی بدولت اللہ ان کے قلب پہ دن میں کئی مرتبہ اپنی نظر رحمت بھی فرماتا ہے اور اپنی انوار و تجلیات کا نزول بھی فرماتا ہے یہ تو خاص اولیاء کرام کا مقام ہے یہاں تاکہ اولیاء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ جب جس کا دل بیدار ہو جائے تو اس کو مشہدہ کی قوت مل جاتی ہے اور جسی یہ مشہدہ کی قوت حاصل ہو جائے تو اس قوت سے وہ شخص بہت زیادہ کام لے سکتا ہے جس طرح کہ حضرت باعزید ابستامی رحمہ اللہ تعالیٰ کے بارے میں آتا ہے کہ آپ نے خرقان کا سفر کیا تو آپ اپنے مریدوں سے فرمانے لگے کہ مجھے ایک ایسے اللہ کے ولی کی خوشبو آ رہی ہے ایک ایسے برگزیدہ شخص کی خوشبو آ رہی ہے کہ جو کہ آج سے تین سو سال بعد میں آئیں گے اور ان کا نام ابو الحسن ہوگا پھر ایسے ہوا کہ تین سو سال کے بعد جس برگزیدہ حسنی کی بشارت تین سو سال قبل حضرت باعزید ابستامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دی تھی کہ وہ اس سرزمی پہ پیدا ہوں گے اور ان کا نام ابو الحسن ہوگا تو تین سو سال کے بعد وہی شخص پیدا ہو رہا تھا جن کی بشارت حضرت باعزید ابستامی رحمہ اللہ تعالیٰ نے دی تھی تو یہ وہ جو دل بیدار ہو جائے اور مشہدہ کی قوت مل جائے تو اس قوت پہ جو اللہ تعالی اس انسان کو جس کا قلب بیدار ہو جاتا ہے طاقت عطا فرماتا ہے اس کی کیفیت پھر اس طرح کی ہو جاتی ہے